اللہ کا ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا یاد رکھ لیں ولی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا وہ علمِ لدنی سے سرفراز ہوتا ہے تو اللہ کا ولی جاہل نہیں ہو سکتا اور یہ اصول بھی اس سے اخذ ہوا کہ جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا ولی جاہل نہیں ہو سکتا اور جاہل بولیے ولی نہیں ہو سکتا جیسے علمِ خاص مجسر نہیں ہے جو جاہل ہے شرعہ سے قرآن و سنت سے شریعت سے دین سے اور جو اللہ کے علمِ خاص کے حصے سے معروم ہے جاہل ہے وہ ہر ثواب کو پا سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا ولایت اور علم لازم و ملزوم ہے ولایت اور علم بولیے لازم و ملزوم ہے علمِ صحیح سے ولایت جنم لیتی ہے اور ولایت علمِ صحیح پر قائم ہوتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی ہو اور عالم نہ ہو نہیں ہو سکتا عالم نہیں تو آپ اسے جو چاہیں بناتے بھی رہیں وہ ولی نہیں ہے جاہل ولی نہیں ہو سکتا اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ولی ہو اور علم سے معروم ہو اس پر علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں اسی نکتے کو سمجھانے کے لیے ایک قرآن مجید کا ریفرنس اور دینا چاہتا سیدنا سلمان علیہ السلام کے دربار کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں جب انہوں نے فرمایا تھا اپنے درباریوں کو کہ ملکہ سبا کا تخت یمن سے ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے کر آؤ تو جنات کا ایک سردار بھی آپ کے دربار میں حاضر تھا آپ کتابے تھے جنات افریت من الجن وہ ایک کھڑا ہوا جنات کا سردار اس نے کہا ارز کیا سلمان علیہ السلام کو کہ میں اس ملکہ کا تخت جو سینکڑوں میل کی مسافت پر تھا آپ کے دربار میں پیش کر سکتا ہوں لے آتا ہوں آپ کے اپنی نشست سے کھڑا ہونے سے بھی پہلے یہ آپ کی نشست کے برخواست ہونے سے پہلے تخت لا سکتا آپ نے اس کی آفر کو قبول نہیں کیا پھر پوچھا دربار میں کوئی ہے جو وہ تخت ہمارے پاس حاضر کرے وہاں پر قرآن مجید نے فرمایا وَقَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ پہلے جنات میں سے کوئی بولا تھا اب آپ کی امت کے اولیاء میں سے کوئی بولا ایک ولی بولا اور قرآن مجید نے اس کو کہا قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اب ایک ایسا شخص اٹھا جو صاحبِ علم تھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا اللہ کا عطا کردہ علم کا خزانہ تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا انا آتی کے بہی قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ عِلَيْكَ تَرْفُقْ آپ اپنی آنکھ چھپکیں اور آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے تخت یہاں موجود کر دیا آپ نے اس کی آفر قبول کی وہ چاہتے تھے کہ یہ کرشمہ میرے کسی امت کے ولی کے ہاتھوں صادر ہو اور صاحبِ علم تو قرآنِ مجید نے یہاں ولی کا ذکر صاحبِ علم کہتے کیا اور وہاں خضر علیہ السلام کی ولایت کو جوڑا علمِ لَدُنِّی کے ساتھ پھر وہ تخت آ گیا آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے تو جب تخت پیش ہوا تو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا ذَا لَكَمْ مِنْ فَضْلِرَدْ یہ اللہ کا فضل ہے اس میں میرا کوئی کرشمہ نہیں ہے اس تخت کا آنکھ چھپکنے میں یہاں پہنچ جانا یہ اللہ کے فضل سے ہے اور وہ جو جنات کا سردار بولا تھا پہلے اس نے کہا میں لَا سکتا ہوں اور مجھے اس کے اوپر طاقت حاصل ہے اس نے لانے کی قدرت اور طاقت اور لانے کی جو فضیلت ہے اسے اپنی ذات کی طرف منصور کیا تھا کہ مجھے طاقت ہے اس کی میں لَا سکتا ہوں یہ فرق تھا جن میں اور ولی میں وہ دعویٰ کر رہا تھا وہ دعویٰ کر رہا تھا میں لَا سکتا ہوں میری طاقت اور قدرت ہے اور اللہ کے ولی کی کرامت سے جب دخت پہنچا انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی اور کہا یہ اللہ کا فضل ہے